دوستو ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیت گئی جبکہ ہماری ٹیم نے صرف لانتے ہی جیتی ہیں جہاں انڈیا میں لوگوں نے جشن منایا وہی پاکستان میں لوگوں نے اپنے ٹی وی توڑ دیئے تو چلے آپ کو انڈیا کے جیتنے کے بعد دنیا بھر میں لوگوں کے کچھ ریاکشنز دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک معذور شخص دیکھیں جس کی خوشیاں آج دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں ٹیم انڈیا کو اس بندے کی دعاوں نے جتوایا ہے گائز اس بندے کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اسی طرح سردار جی اپنے ہمسائے پاکستانیوں کے صحیح بات لگا دیتے ہیں ہم پاکستانی ویچارے کدر جائیں اب جیسے کہ یہ پاکستانی بھائی بابر آزم کو کچھا ہی کھا جائے گا کیونکہ روحید شرما نے کپ جیت لیا اور بابر آزم نے دوستو یہ ہندوستانی بھائی نے پاکستانیوں کے لیے صحیح مشورہ دیا ہے ہمیں لگتا ہے سوشل میڈیا ہی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ بہت زلیل کرنے والے ہیں اگلی وڈیو میں عبیناش بھائی اپنی ٹیم کے گیتنے پہ حد سے زیادہ ایموشنل ہو جائیں گے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں ایموشنل ہو جائے گا روحید بھومرہ نے روحید بھومرہ نے ماچ جتوایا ہم لوگوں کو فائنلی گیارہ سال کا لگاتار جو لوگ ہم لوگوں کو ٹرول کیا کرتے تھے اسی طرح یہ انڈین فیملی پھوشی سے ماچنے لگ جائے گی اور پھر یہ کےک وغیرہ خواب کے اپنی پوری طرح سے جیت سالیڈریٹ کریں گے کچھ تو پیدیش چہتے ہیں چہتے ہیں کچھو دیا پھر کھوڑ shake پھر کھوڑی ہم توسیقی جو لوگ دوستو اپنی ٹیم کے جتنے پر عرفان پتھان بھی رونے لگ پڑے تھے ان کی ٹیم یہ ٹروفی جتنے کی حق دار ہے جیسے کہ پاکستانیوں نے بڑی بدوائیں کی لیکن انڈیا کی ٹیم پھر بھی ورلڈ کپ ڈیت گئی اور اب ہم لوگ مو چھپاتے پھر رہے ہیں اگلی وڈیو میں میس پاکستانی رومی منور کے لڑکے کام شام چھوڑ کے میش دیکھ رہے تھے کیونکہ فائنل میش دیکھنے کے لیے پاکستانی بھی فل جوش میں تھے دوستو پہلے پندرہ اووروں میں فائنل میش دیکھنے والوں کی حالت ایسی تھی اور اینڈ والے پانچ اووروں میں ساری گیم ہی بدل گئی اسی طرح اصلی خوشی آپ کے سامنے ہے ربابر آزم اور ہماری گنڈی ٹیم ہمیں کبھی نہیں دے سکی یہ سارے ہندوستانی جشن منا منا کے اخیر کر دوتے ہیں اب جیسے کہ آمیر خان کی طرف سے ٹیم انڈیا کا مبارک بات آگئی ہے آپ سارے دوست بھی کمنٹس میں ہمارے پڑوسی انڈینز کو مبارک بات لازمی بول دیں اگلی وڈیو میں سارے ہندوستانی دوست خوشی سے ناچنے ہی لگ جائیں گے کیونکہ سوریا نے کیچ ہی ایسا پکڑا تھا کہ سوچ حیران رہ جاتی ہے دوستو کپ انڈیا جیتی ہے لیکن رولا ہمارے پاکستان میں پڑ گیا ہے یہ پاکستانی دوست گصے میں آکے اپنی مہنگی LCD ہی توڑ بیٹا ہے کیونکہ انڈیا ورلڈ کپ جیت گیا ہے جیسے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھو یہ انڈین ساری رات چشن مناتے رہے ان کا منانہ گنتا بھی ہے اگلی وڈیو میں رسٹ لوگ میں باتے ہوئے لوگ خلہ گللہ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم گئی کپ جیت گئی ہے لگتا ہے ہم پاکستانیوں کو ٹیم چین کر لینی چاہیے دوستو یہ سارے سردار بھائی یوکے میں ہندوستان کا جشن مناتے ہوئے ایک بہت ہی زبردست گانا گائیں گے ان کا گانا آپ بھی سنیں اسی طرح ساری فیملیز بھی فائنل میچ دیکھنے بیٹھی ہوئی تھی دنیا کے ہر کونے میں انڈینز نے کل عید بنائی ہے دوستو یہ ہندوستانی بھائی رات سے دوبائی میں وقری بدماشی دکھاتا پھر رہا تھا ان کا بنتا بھی ہی ہے کیونکہ انہوں نے ورل کب جیت گیا ہے اگلی وڈیو میں ہاردک پانیا کو دیکھیں لیسے پورے انڈیا میں نفرت ہی نفرت ملی مگر پھر بھی اس نے اپنی ٹیم کو ورل کپ جتوا دیا جیتنے کے بعد یہ بچوں کی طرح رونے لگ گیا تھا اسی طرح جن کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا وہ سٹیڈیوم کے باہری جشن منانے لگ گئے تھے کیونکہ انڈیا نے کل میدان مار لیا ہے ان کا جشن منانا حق پہ ہے تو دوستو انڈیا کے ٹی ٹوئنٹی ورل کپ جتنے کے بعد یہ تھے لوگوں کے کچھ ایسے ریاکشنز جنہوں نے اپنی ٹیم کے جتنے پہ بہت جشن منانایا ہے تو گائز آپ کے خیال میں ہم پاکستانیوں کو ایسی خوشی کب نصیب ہوگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں